اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین آج اٹھارہ مئی ہے دن ہے بدکہ اور سال دوہزار بائیس ناظرین آج کے پروگرام میں تین اہم ڈیویلپنٹس پر آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے ناظرین ہماری پہلی خبر سابق وزیر آزم عمران خان سے متعلق ہے اس خبر میں آپ ناظرین کو بتائیں گے کہ عمران خان نے کس معاملے پر اپنے ہی کھلاری کو نشانے پر رکھ لیا اور پھر جو سیال کورٹ میں سابق وزیر آزم عمران خان کے دو موبائل گم ہونے کا معاملہ ہے اس ایشیو کو سیکیورٹی اہلکاروں نے کس ایسن طریقے سے سارٹ آٹ کیا ہے حل کیا ہے اس خبر کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری خبر میں ناظرین ہم بات کریں گے گزشتہ روز جو آرٹیکل 63 اے کی تشریف سے متعلق عدالت عزمہ کی جو رائے سامنے آئی ہے اس فیصلے کے بعد چودری شجاعت حسین کا ممکنہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے اور اس سرپرائز کے نتیجے میں پنجاب کی سیاسی صورتحال کیسے دلچسپ ہونے کا امکان پیدا ہوا ہے اس بڑی خبر پر بھی آگے چل کے آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے لیکن ناظرین باتچیت کا آغاز کریں گے آج کی اپنی تیسری خبر سے جو سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک نیا سیاسی کارڈ کھیل کے نیا سیاسی محاذ کھول دیا ہے اس خبر سے آج کے پروگرام کا بقائدہ طور پر آغاز کریں گے حضرت چند روز پہلے سابق صدر آصف علی زرداری کا ایک بیان سامنے آیا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مرکز اور پنجاب میں کامیابی سمیٹنے کے بعد حکمران اتحاد کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ بلوچستان کے وزیرعالہ اور خبر پختون خواہ کے وزیرعالہ محمود خان ہوں گے کل ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکمران اتحاد کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان جو اپنے جلسے جلوس اور اتجاد کی سیاست کے نتیجے میں بار بار نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں کل حکمران اتحاد کے اس اجلاس میں عمران خان کے اس مطالبے کو مصرد کر دیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ اسمبلی کے جو پان سال کی میاد ہے جس میں ڈیٹھ سال عمران خان کمپلیٹ کر گئے اور باقی کے جو ڈیٹھ سال کی میاد ہے اسے موجودہ حکمران اتحاد جو ہے وہ پورا کرے گا اور ان ڈیٹھ سالوں میں پاکستان میں سیاسی استحقام کے حوالے سے معاشی استحقام کے حوالے سے جو مشکل فیصلہ کرنا ہوں گے ان تمام فیصلوں میں متفقہ طور پر حکمران اتحاد کی تمام سیاسی جماعتیں فیصلے کریں گے آج ناظرین کل کے سجلات کے بعد ڈیولپنٹ یہ ہوئی ہے کہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں عبدالقدوس بزنجو ان کے خلاف حتمی طور پر عدم اعتماد کی تحریک لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اس خبر کی بقاعدہ طور پر تصدیق بلوچ رہنما یار محمد رین جو کہ سابق صدر آصف علی زرداری کے قریبی دوست ہیں سیاسی دستے راز ہیں سیاسی ان کے ساتھی ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ آج یا کل یعنی آج اٹھارہ مائی کو یا کل انیس مائی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ صبح اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی جائے گی اور اس تحریک کی کامیابی سے متعلق یار محمد رین نے یہ دعویٰ کیا کہ پہلے دن سے ہمیں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو پر کسی قسم کا اعتماد نہیں تھا ہمارے نمبر پورے ہیں اور ہماری عدم اعتماد کی یہ تحریک اسی طرح سے کامیاب ہوگی جس طرح سے مرکز میں عمران خان کے خلاف ہماری عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی ہے تو یہ ناظرین آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طرح سے دعویٰ کیا گیا ہے آیا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف سابق صدر آصف علی زداداری نے یار محمد رین کے ذریعے یہ جو عدم اعتماد کی تحریک متعرف کروائی ہے جمع کروانے کا اعلان کیا گیا ہے آیا کہ کامیاب ہوتی ہے اور اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بلوچستان میں تصورتحال مختلف ہے خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت حاصل ہے تو کیا وہاں پر بھی جس طرح کے سیاست فلی زداداری نے بیان دیا کیا وہاں پر بھی محمود خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائے جائے گی اور اگر لائی جاتی ہے تو اسے کامیاب بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے آرٹیکل 63 کی تشریف سے متعلق جس کے بعد جو منعرف ارکان ہے وہ اپنی پارٹی ڈیریکشن کے خلاف پالیسی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے تو اس ساری سیاسی صورتحال میں بلوچستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کیسے کامیاب بنایا جائے گا یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن اس سوال کا جواب جو ہے جب یہ ڈیولپمنٹ ہوگی جب یہ عدم اعتماد کی تحریک سی ایم کے پی کے خلاف لائی جائے گی تب ہی اس کا پتہ جو ہے وہ چل پائے گا دوسری جو ماری خبر ہے کہ چودی شجاعت حسین کا کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ممکنہ طور پر سرپرائز کیا ہوگا اور اس سرپرائز کے نتیجے میں پنجاب کی سیاسی صورتحال کیسے دلچسپ ہو سکتی ہے اس خبر کی ناظرین ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63 کے تشریح سے متعلق جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے بعد سابق وزیر آزم عمران خان کی جانب سے جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی قیادت ہے اس کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور اس اجلاس میں جو سپریم کورٹ کی رائے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بیسے ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی کلئر کر دیں کہ آرٹیکل 186 کے تحت جو صداتی ریفرنس بھیجا جاتا ہے اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں اس میں سپریم کورٹ کی رائے ہوتی ہے لیکن چونکہ عمومی طور پر لوگ اس کو فیصلہ ہی کہتے ہیں فیصلہ سننا بھی لوگوں کے کیونکہ ایک رچ بس گیا ہے کانوں میں تو اس لیے ہم رائے کے ساتھ فیصلہ بھی کہہ دیتے ہیں تو کل کے اس فیصلے کے بعد جو ایک سیاسی صورتحال پنجاب میں ایوال ہوئی ہے اس پر غور کرنے کے لیے اجلاس جو ہے وہ سابق وزیر آزم عمران خان کی جانب سے بلایا گیا ہے لیکن ناظرین خبر یہ ہے جو آپ ناظرین کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے کہ کل کے اس فیصلے کے بعد جو نمبر گیم کی ایک نئی بحث جو ہے وہ پنجاب کے اسمبلی سے متعلق چل نکلی ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں بہت ساری دلیلیں پیش کی جاری ہیں تو اس میں نمبر گیم جو ہے وہ کافی اہمیت حاصل کر گئی ہے کل ناظرین چودری پرویز الہی جو کہ پی ٹی آئی کے وزیر اللہ کے امیدوار تھے ان کے بیٹے مونے سلائی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں یہ آج رات کو ایک بچ کے اکتیس منٹ پر کیا گیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پچیس ارکان اگر ہمارے ناہل بھی ہو جاتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو تین ہمارے خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں اور جو دو منارٹیز کی نشستیں ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کو واپس مل جائیں گی یعنی وہ کہہ رہے ہیں پرویز الہی کا یہ ٹویٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نمبر گیم کی بھی اگر بات آئی تو حمزہ شباز شریف سے جو اپنا پاکستان طریقہ انصاف کے جو اتحادی جمعاتے ہیں ان کی نمبر گیم بھی حمزہ شباز شریف سے کم نہیں ہے لیکن آج اس میں جو دلچسپ پہلو ہوئی ہے کہ جیسا کہ آپ نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا تھا کاف لیگ کے کچھ ووٹرز کی جانب سے کچھ ایمین ایس کی جانب سے حمزہ اپنا شباز شریف اور آسفل زرداری کو سپورٹ کیا گیا عمران خان کی مخالفت میں ووٹ ڈالا گیا اور جب شباز شریف کا انتخاب ہونا تھا وزیراعظم کا تو اس میں بھی کاف لیگ کے دو ایمین ایس بقاعدہ طور پر حصہ لیا تھا اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر وہاں پاکستان نمبر گیم کی صورتحال بنی ویسے تو ایسی کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اگر ایسی صورتحال بنی تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طریقے سے پنجاب میں کاف لیگ کا ایک دلچسپ جو ہے وہ ایک صورت ایک رخ سامنے آیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھے کچھ لوگ جو ہے وہ اس وقت کی اپسیشن اتحاد کے ساتھ تھے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر یہ نمبر گیم کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں آتا ہے تو چودری شجاعت حسین کیا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ جو چودری شجاعت حسین ہیں وہ کاف لیگ کے صدر ہیں کاف لیگ کے سربراہ ہیں ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بڑا معنی خیز ہوگا وہ بڑا کروشل ہوگا اور اگر چودری شجاعت حسین نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حمزہ شباز شریف سے متعلق اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے اور وہ اس میں پرویز الہی کی بجائے اگر انہیں حمزہ شباز شریف کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا جس طریقے سے نیشنل اسمبلی میں شباز شریف کو سپورٹ کیا گیا تو پھر صورتحال کیا ہوگی اور جو معنی صلاحی صاحب مختلف ٹویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ سرپرائز دے دیں گے ہم یہ کر دیں گے تو پھر میرے خیال سے لگتا ہے کہ چودری سہبان کے لیے چودری پرویز الہی کے لیے چودری معنی صلاحی کے لیے اپنے گھر کے بڑے کے فیصلے کو لے کے جو صورتحال ہے وہ بڑی پریشان کن ہو جائے گی بڑی مایوس کن ہو جائے گی لیکن دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا چودری شجاعت حسین کوئی سرپرائزنگ قسم کا فیصلہ کرتے ہیں اور اگر فیصلہ کرتے ہیں تو میں نے جیسے کہا کہ صورتحال جو ہے پنجاب کے جو سیاسی حالات ہیں وہ خاصی زیادہ دلچزپ ہو جائے گی اب جو آخری ہماری خبر ہے کہ کپتان نے اپنے کون سے کھلاری کو کھری کھری سنائی ہیں اور جو سیالکورٹ پہ ایک خبر سامنے آئی شہبازگل نے ٹوئٹ کیا تھا کہ عمران خان کے دو موبائل فون جو ہے وہ سیالکورٹ سے ائرپورٹ سے گم ہو گئے ہیں چوری ہو گئے ہیں تو اس خبر سے متعلق جو سیکیورٹی اہلکاروں نے تحقیقات کی ہیں اس کی تفصیلات سب سے پہلے آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں خبر ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شہبازگل نے ٹوئٹ کیا تھا کہ جب سیالکورٹ کے جلسے کے لیے عمران خان ائرپورٹ سے سیالکورٹ کے جلسہ گاہ میں گئے تو ائرپورٹ سے ان کے دو موبائل فون کو چوری کر لیا گیا صرف چوری کرنے کی بات نہیں کی بلکہ یہ بھی کہا گیا شہبازگل کی جانب سے کہ وہ جو موبائل فون چوری کیے گئے ہیں شہبازگل نے کہا کہ جس ویڈیو کا تذکرہ کیا کہ میری جان کو خطرہ ہے عمران خان نے کہا اور میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے اور میرے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ویڈیو ہے وہ سامنے آ جائے گی اور مجھے جو جان لیوہ میرے کردار ہیں ان کا نام بھی سامنے آ جائے گا اور پھر عمران خان نے کہا کہ مجھے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد آپ عوام جو ہے مجھے انصاف دلوائیں گے تو اس خبر کے بعد اس دعوے کے بعد اس اعظام کے بعد ناظرین جو ائرپورٹ کی انتظامیہ اس سیالکورٹ کی اور جو اے ایس اپ جسے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کہتے ہیں انہیں اس معاملے کا نوٹس لیا اور نوٹس لینے کے بعد ناظرین تحقیقات یہ کی گئیں کہ عمران خان کا تیارہ جب سیالکورٹ کے ائرپورٹ پر لینڈ ہوا اور سیالکورٹ کے ائرپورٹ سے روانہ ہونے تک خان صاحب کی اور پھر وہاں سے جلسہ گاہ سے واپس آ کر دوبارہ واپس جانے کی جتنی بھی خان صاحب کی فوٹیج تھی اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو نکالا گیا ایک ایک سیکنڈ کی ایک ایک منٹ کی ایک ایک لمحے کی ویڈیو کا جائزہ لیا گیا اس طرح ناظری تمام فوٹیج میں یہ جو شبازگل صاحب نے الزام لگایا کہ خان صاحب کے موبائل گمشدہ ہو گئے ہیں خان صاحب کے موبائل چوری کر لیا گئے ہیں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی یعنی یہ موبائل گم نہیں ہوئے اس سے یہ پتا چلتا ہے جو خبر سامنے آئی ہے کہ ان موبائل کو دنستہ طور پر جو ہے وہ چھپایا گیا ہے دنستہ طور پر گمشدہ کیا گیا ہے غالباً ان موبائل میں کچھ ایسا مواد ہوگا جسے محفوظ بنانے کے لیے یہ خبر دی گئی کہ خان صاحب کے موبائل جو ہے وہ گم ہو گئے ہیں چوری کر لیا گئے ہیں لیکن بہرحال یہ خبر تو اپنی جگہ پہ اب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ چکی ہے اس میں تو کوئی ایڈیٹنگ بھی نہیں ہو سکتی اگر ایڈیٹنگ ہو بھی سی تو جو فرانزک لیب ہے اس سے پتا چل سکتا ہے اگر کسی کو اس خبر کی ایتھنٹی سٹی پہ اعتراض ہے کہ جو سیکیورٹی اہلکاروں نے اے ایس ایف نے اور ایئرپورٹ انتظامنے نے جو تحقیقات کی ہیں کسی کو اس میں اگر کوئی شک و شبہ ہے تو اس کی تحقیق کی جا سکتی ہے اور اس خبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب ایران خان صاحب جو ہیں وہ پرائیویٹ تیارے پر سیالکورٹ کے ایرپورٹ پر پہنچے تھے تو ان کے ساتھ شہباز گل اور شاہ محمود قریشی تھے تو اگر تحقیقات کو مزید آگے بڑھانا ہے تو پھر شہباز گل سے اور پھر شاہ محمود قریشی سے بھی تفتیش کرنا ہوگی انہیں بھی شامل تفتیش کرنا ہوگا لیکن سچ جو سامنے آیا ہے جو اب تک کی حقیقت لگتا ہے جو سچ کے قریب لگتا ہے کہ خان صاحب کے موبائل گم نہیں ہوئے چوری نہیں ہوئے بلکہ دانیستہ طور پہ ان موبائل کو پسے پردہ کر دیا گیا ہے اسے چھپا لیا گیا ہے اب معاملہ کیا ہے اصل یہ تو خدای بہتر جانتا ہے لیکن ہم پرامہ فشائی جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ موبائل چوری ہونے کی بجائے انہیں نظروں سے اونجھل کر دیا گیا ہے اب اسی خبر میں جو خان صاحب نے اپنے کھلاری کو کھری کھری سنائی ہے اس پر بھی ایک بڑی دلچسک خبر آپ ناظرین کے ساتھ شیر کر لیں ناظرین کوہارٹ میں جو جلسہ ہوا خان صاحب نے شہریار افریدی جو کل کے جلسے کے روح روا تھے اس کے منتظم تھے جلسہ کنڈکٹ کر کرنے والے مرکز کردار تھے تو ان پر جو ہے وہ خان صاحب نے تشویش کا اعظار کیا تحفظات کا اعظار کیا اور خان صاحب نے کہہ دیا کہ جو لائٹنگ کی گئی ہے وہ لائٹنگ اچھی نہیں کی گئی اور پھر یہ بھی خان صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ آئندہ جو ہے وہ جلسے کا کوئی بھی جو انتظام ہوگا کوہارٹ میں جو بھی جلسہ کرا جائے گا اس کا انتظام جو ہے وہ شہریار افریدی کو نہیں ملے گا بلکہ کسی دوسرے کو جلسے کے انتظامات کرنے کا خان صاحب کہ خان صاحب نے کل کے جلسے میں کہہ دیا ہے یعنی بڑی ذمہ داریاں اپنے شہر کے اندر شہریار افریدی سے امران خان صاحب نے واپس لے لی ہیں تو اعتراض خان صاحب کا یہ تھا کہ لائٹنگ جو ہے وہ اچھی نہیں کی گئی لائٹنگ اچھی ہوتی تو زیادہ بہتر جلسہ ہو جاتا اب جو لائٹنگ کرنے والا ٹھیکے دار تھا اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایروائی کی لائٹس کو پسند کرتے ہیں اور شہریار افریدی کو بھی چاہیے تھا کہ لائٹنگ کا انتظام کرنے سے پہلے وہ ایروائی کے جو ٹیم ہے جو نیجی چینل کی یہ ٹیم ہے اس کے ساتھ رجوع کرتے کہ وہ لائٹنگ کا انتظام کس طریقے سے کرتے ہیں ان کے لائٹنگ میں کیا خاص ہوتا ہے کہ خان صاحب کو وہ لائٹنگ پسند آتی ہے لیکن یہ بات چونکہ ٹھیکے دار جو کہ جیسے لائٹنگ کے حوالے سے یہ سارا کانٹریکٹ دیا گیا تھا اس کے نالج میں نہیں تھا تو خان صاحب نے اپنا غصہ نکالا شہریار افریدی پہ اور شہریار افریدی نے ناظرین اپنا غصہ نکال دیا جو لائٹنگ کا ٹھیکے دار تھا جیسے کانٹریکٹ دیا گیا تھا اس پر اپنا غصہ اس طرح کیسے نکالا کہ متلکہ تھانے کے ایسیچو کے ذریعے اسے حراسہ کیا گیا اسے جو ہے وہ کنفائن کیا گیا اسے روک لیا گیا اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے لائٹنگ کا انتظام جو ہے وہ کوہارٹ کے جلسے میں کیوں بہتر نہیں بنایا اور خان صاحب نے شکایت کیے تو لہٰذا آپ کو بھوکتنا تو پڑے گا تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خان صاحب نے تو کی پی کی پولس کو غیر سیاسی کر دیا تھا تو یہ غیر سیاسی پولس جو ہے ایک جلسے کی اندر لائٹنگ کا انتظام بہتر نہ کرنے پر شہریہ رفریدی کی کمپلینٹ کے اوپر ایک پرائیوٹ شخص کو کس طریقے سے جو ہے وہ حیراز کر سکتی ہے اس کے اخلاف کاروائی سے متعلق اس کو روک سکتی ہے یہ بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ مزید اس میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں آئندہ بھی خان صاحب نے بہت سارے جلسے کرنے ہیں لیکن ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو لیکن جانے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ لاہور میں آج جو خان صاحب نے بارسوشل سے خطاب کرنا تھا وہاں بھی بڑی بدنظمی ہوئی خان صاحب کو وہاں پہ تقریر نہیں کرنے دی گئے اور خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ان کے بندے اس طرح کے انتظام کیوں کرتے ہیں جہاں پر خان صاحب کو پاکستان طریقہ انصاف کو یا ان کی جماعت کو جو ہے وہ شرمندگی یا مایوسی کا سامنا کرنا پڑے کہ انہیں خطاب کرنے کی اجازت بھی نہ ملے تو یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے کہ ان کی پارٹی کے اپنے لوگ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کے پروگرام میں خان صاحب کو جو انویٹیشن آتے ہیں اس میں ہاں کر دیتے ہیں اس میں یس بوس کہہ دیا جاتا ہے تو یہ بھی چیزیں خان صاحب کے لئے سوچنے کی ہیں لیکن ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ